اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو خوبصورت ریزین کا فلاور اور گلدستہ والی ریزین کا آج دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسی رسی پر پہلے پارٹ کو ختم کیا تھا تو آپ اس بات کو اچھی طرح سے جان لیں یہ ہماری آخری رسی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو موڑا دینا ہے اور دوسرا سینٹر نکالنا ہے آپ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ سینٹر ہمارا تین رسیوں پر ختم ہوگا اور انہی تین رسیوں کے اوپر ہم نے پانچ رسیاں دبانی ہے جیسا کہ دوسرا سینٹر نکالے گا تو پہلے پارٹ کے لنک اس کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے اگر کوئی دوست وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے ایک ایک رسی کلوز کے ساتھ آپ کے سامنے ہے دوسرا آپ سمجھیں اب دیکھیں ہم نے اس کو بائک چلانا ہے پانچ رسیاں دبا کر اب ہم نے ادھر سے بھی پانچ رسیوں کے نیچے رسی گزاری ہے اور آگے ہم نے یہ ڈاٹ جو ہے لے کر جانے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے چلائے تھے تو آپ بہت خوبی جانتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو فیدہ من ثابت ہوگی مزید میں دوستوں کو گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں ایسی خوبصورتی زین کبھی کبھی سٹیپ بائی سٹیپ چلائی جاتی ہے آپ اس ویڈیو سے فیدہ اٹھائیں انشاءاللہ ہم نے آج اسی پھول کو کمپلیٹ کر کے چھوڑنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسرے سینٹر کے پانچ کے بعد ہم نے تین رسیاں دبا کر ایک رسی اٹھانی ہے یہ دیکھ لیں یہ بازو کی طرف ہے سینٹر ہے اور یہ ہم نے ہر بار پانچ رسیوں کے نیچے یہاں سے رسی کو گارنے ہیں آگے ہم نے پانچ رسیاں دبانی ہیں پانچ رسیاں دبانے کے بعد ایک ڈاٹ والی رسی اٹھائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اب یہ ہمارا مین سینٹر ہے تو اس مین سینٹر سے ہم نے ڈیزائن کو چینج کرنا ہے ویڈیو بہت آہستہ ہے آپ کی سمجھنے کی ضرورت ہے آپ سمجھیں انشاءاللہ ہماری ڈیزائن کے بارے آپ کی رائے کی انتظار ہے کہ آئندہ کاؤنٹ سے ڈیزائن سٹیپ بائی سٹیپ چلائی جائے ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اب دیکھیں ہم نے پھر پانچ رسیاں کے نیچے یہاں سے رسی گزاری ہے اور جہاں پر ہمارے سینٹر کی ایک رسی تھی وہاں پر ہم نے تین رسیاں اٹھائی ہیں ایک ایک رسی کر کے آپ کے سامنے آج انشاءاللہ چلاؤں گا جیسا پہلے پارٹ سے آپ دیکھ چکے ہیں یہاں پر بھی ہم نے ایک ایک راٹ اٹھانا ہے جیسا کہ آپ پچھلے پھول کے اندر دیکھ چکے ہیں اب ہم نے اس سینٹر سے پانچ رسیاں اٹھائی ہیں اور تین رسیاں دبا کر پھر پانچ رسیاں اٹھائی ہیں اور پھر پانچ رسیاں دبا کر ایک رسی ہم نے اٹھائی ہے پھر اسی گلدستے والی مین رسی کے نیچے ہم نے چلنا ہے تقریباً آنے والے فیرے میں ہم اس رسی کو دبائیں گے اسی مین سینٹر سے ہم ایک نئی ڈیزین کی شروعات کریں گے یہ لہر ہم نے چھوڑنی ہے ان پھولوں کے لیے پھر جو لاہر آئے گی تقریباً ہم وہ بھی چھوڑ دیں گے تقریباً تیسری لہر کے اندر ہی ڈیزین شروع ہوگا اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سینٹر سے ایک رسی دبائی ہے تین رسیاں دبا کر پھر ہم نے پانچ رسیاں اٹھائی ہیں پھر پانچ رسیاں دبا کر ہم نے ایک رسی اٹھائی ہے اور یہ مین سینٹر والے رسی ہم نے دبائی ہے اب اس بات کو اچھی طرح دیکھیں پھر یہ پانچ رسیاں دبا کر پانچ رسیاں ہم نے اٹھائی ہیں تین رسیاں دبا کر تین رسیاں اٹھائی ہیں اور یہ مین سینٹر والے رسی ایک ہم نے دبائی ہے پھر ہم نے تین رسیاں اٹھا کر تین دبائی ہیں پھر پانچ اٹھا کر پانچ رسیاں دبائی ہیں جہاں ہم پانچ رسیاں دبا رہے ہیں تو تقریبا یہاں پر ہماری سب پانچ رسیاں دبی رہیں گی اور جہاں سے ہم نے پانچ رسیاں اٹھائی ہیں وہاں پر ہم ہر فیر میں چار پانچ رسیاں اٹھاتے رہیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سینٹر کے تین رسیاں دبائی ہیں اب یہ بار بار میں نہ کہوں یہ اٹھانے والی رسیاں پانچ ہیں آپ اس کا خیال رکھیں اب مین سینٹر والے رسی پھر ہم نے اٹھانی ہے اسی کے اندر ہم نے خالی چلانی ہے اور یہ ہمارا دبل رسی کا تانو پیٹا ہے اگر یہ سنگل میں ہوتا تو تقریباً اس کے ساتھ سینٹر بنتے اب دیکھیں آپ اسی رسی کے اندر ہم نے خالی چلانی ہے رسی کو آپ دیکھتے رہیں مین سینٹر کی یہ پہلی لہر خالی جائے گی پانچ رسیوں والی انشاءاللہ آپ ہمارے چینل لائف آف فنجابی ویلیڈ سے جڑے رہیں تو چارتوائی کا کام ہم جیسا کہ سٹپ با سٹپ سکھاتے ہیں اب دیکھیں ہم نے اس سینٹر سے تین رسیاں دبائی تھی پھر ہم نے ایک رسی اٹھائی تھی اس کے بعد ہم نے اس کو بھی بند کیا ہے یہ دبی پہلی بند چکی ہے اور یہ ہماری پانچ کے بعد یہ لہر ہے اس لہر کا آپ خاص خیال رکھیں اب دوسرے بازو والے سینٹر پر بھی ہم نے تین رسیاں دبانی ہے ایک رسی اٹھانی ہے ایک دبانی ہے اب یوں سمجھیں کہ جیسے ہم نے پہلا پھول شروع کیا تھا تو اب یہ دوسرا پھول بھی اسی طرح شروع ہوگا اس کے اندر کتنی رسیاں خالی چلانی ہیں آپ ہر رسی کو گنتے رہیں اب یہ ہماری ایک لہر اضافی چل کے آگی ہے اور چلانی بھی اضافی تھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پھول کمپلیٹ ہونے والا ہے امید ہے کہ دوست اس ڈیزین کے بارے ہمیں اچھا سا خملت ضرور کریں گے بس آپ ایک ایک رسی پر غور کریں انشاءاللہ آج کی ڈیزین آپ بہت چلدی سے جائیں گے اب مین سینٹر سے ہم نے پانچ رسیاں اٹھائی ہیں تین رسیاں دبا کر بس آنے والے شہرے میں ہم پھول کی مین رسی جو ہے اس کو دبائیں گے یہ دیکھیں پانچ رسیاں اٹھانے کے بعد ہم نے اسی رسی کو پھر دبانا ہے پھر پانچ رسیاں ہم نے اٹھانے ہیں پھر وہی تین تین کی لہر چلی پہنچے ہیں ہم مین سینٹر میں جہاں پانچ کے بعد ہم نے ایک رسی دبائی ہے پانچ پہلے اٹھانے والے سمجھیں اب ہم نے تین اٹھا کر ایک دبائی ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں ماشاءاللہ دوسرے پھول بھی یہ پانچ رسیوں تک کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب دیکھ رہے ہیں ہم نے تین رسیاں اٹھانی ہیں اور سینٹر میں یہ تین رسیاں دبانی ہیں اب اس سے پھول کا جو نیچے والا حصہ ہے گملہ سمجھیں وہ تیار ہوگا پانچ رسیاں مار کر اس پر بھی گور کریں یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی تین رسیاں اٹھا کر تین رسیاں دبانی ہیں اب دوسرے پھولوں کی ہم نے ایک ایک رسی جو ڈاٹ والی تھی اس کو اٹھانا ہے وہ اب پہلے پھول کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں اب ہم نے یہاں پر ایک رسی اٹھانی ہے پانچ رسیاں دبانی ہیں پھر ہم نے ایک رسی اٹھانی ہے یہ پانچ رسیوں پر گلدستہ مکمل ہو گیا اب ہم آنے والے فیرے میں اس کی پانچ رسیاں اٹھائیں گے تب اس کا گملہ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اب اس پھول کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برابر چلے تھے اور انشاءاللہ ختم بھی یہ پھول برابر ہوں گے اب دیکھیں ہم نے پھول کا جو گملہ ہے وہ کیسے تیار کرنا ہے دیکھیں ہم نے تین رسیاں دبا کر مین سینٹر سے پانچ رسیاں اٹھائی ہیں اب اس کا یہ جو ہے پخیر والا یہ گملہ بن گیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مین سینٹر میں ہم نے ڈیزائن کو چینج کر دیا ہے انشاءاللہ بہت ہی جلد ڈیزائن آپ کے سامنے تو دوسرے پھول پر بھی ہم پہنچ چکے ہیں جس کی ہم نے پانچ رسیاں اٹھائی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب ہم واپسی پہنچ چکے ہیں پہلے پھول پر تو اب ہم نے اس کی پانچ رسیاں اٹھائی تھی تو اب ہم نے تین رسیاں اٹھائی ہیں تو انشاءاللہ دوستو پہلا پارٹ بھی آپ نے دیکھ لیا دوسرے پارٹ میں ہم نے آپ کو پھول کمپلیٹ کرنا سکھا دیا ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور ہی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملیں گے کسی اور ویڈیو اور ڈیزین کے سٹیپ بے سٹیپ پارٹ نمبر ون میں فیلحال میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ